موسیقی نیانیتال جنپت کے ہلدوانی ستھ بنبلپورا میں ریلوے کی زمینوں سے اٹھائے جو رہے ہیں تکرمن کو لے کر اب سیاست جہاں تیز ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ کا ابھی ایک ہزار سے زیادہ یاجکہ اپینڈنگ ہے ہلدوانی معاملے پر سپریم کورٹ کی بڑی تکپڑی بھی سامنے آئی ہے کہا کہ مانوی اینگل بھی دیکھنا بہت ضروری ہے سپریم کورٹ نے پردیش سرکار اور ریلوے کو ایک نوٹس بھی جاری کیا ہے یاجکہ کرتا ہوں کہ بڑی جیت بتائی جاری ہے سپریم کورٹ نے یہ نوٹس جاری کیا ہے تصویریں آپ کے سامنے پردرشن آکھ روش ساپکور پر نظر آ رہا تھا کینڈل جلا کر لوگ پردرشن کر رہے تھے ماسوم بچے گوہار لگا رہے تھے اور آخیتار سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دے دیوے کہا ہے کہ ابھی وہاں سے اعتقرمنٹ نہیں ہٹ آئے جائے گا جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں ان کے گھروں کو ابھی توڑا نہیں جائے گا بڑا معاملہ تھا سالوں سے چلا رہا تھا لیکن ساتھ دن کے اندر یہ نوٹس دیا گیا تھا ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ کو یہ پوری بستی خالی کرنی ہوگی ایسے میں جو چالیس سالوں سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کا برا حال تھا بے بس کڑا کے کہ تھنڈ میں بیچے ہوئے تھے اور لگاتار گوہار لگا رہے تھے کہ ہمارے گھروں کو نہ توڑیے کیونکہ یہاں پر بہت ساری مندر ہیں مزد ہیں سکول ہیں اسپطال ہیں وہ سارے ٹوٹ جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے لیکن جب آج اس پر سنوائی ہوئی ہے ابھی بہت ساری آج کائیں پینڈنگ ہیں لیکن کئی نہ کئی دیکھا جائے تو یہ بڑی جریت ان لوگوں کی مانی جا رہی ہے کیونکہ ابھی یہاں سے کوئی بھی اتکرمن ہٹایا نہیں جائے گا اس پر سیاست بھی خوب ہوئی جہاں سرکار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں کیونکہ نیائیلے کا فیصلہ ہے اس کے آگے ہم نہیں کچھ کر سکتے تو وہیں دوسری طرف وپکش یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار کو ان کے لئے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرنا چاہیے تو علدوانی ماملے پر اب سیدھا سپیم کورٹ کا فیصلہ اور اسی خبر پر نیوز روم سے نیوز وول انڈیا کے ایک جرین چیف معروف رضا میرے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں سیدھا مانکر کروں گی معروف جی بڑا فیصلہ اور لگاتا ہم چرچہ بھی اس پر کر رہے تھے بحث بھی کر رہے تھے آخر کار مانپتہ کی جیت ہوئی یہ کہہ سکتے ہیں بلکل کاجول بلکل پوری طریقے سے کہہ سکتے ہیں اور ہم جس طریقے سے نیوز وول انڈیا پراتمکتہ سے اس خبر پر بنا ہوا تھا میں نے اپنے خاص پروگرام روبرو میں ہوئی ہری شاوت سے بات کی تھی اس کے بعد کانگریس سانسد عمران پرتابگڑی سے بھی بات کی لگاتار اس بات کو دیکھا جاتا رہا اور کل جس طریقے سے ہم نے پورے اس معاملے کو اپنے ڈیبیٹ میں لیا شام کو دیش کی بات میں یہ بات بار بار نکل کے آ رہی تھی کہ کوٹ ایسا امانویے ہونا کیسا دیکھ سکتا ہے ہائی کوٹ نے کس بات کو رکھا موسم دیکھ رہا ہے سکول دیکھ رہا ہے لوگوں کی گوہار دیکھ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے جس طریقے سے رو رہے تھے بل بلا رہے تھے سکول کی بچیاں بھار نکل کے آئی تھی کہ کیسے ہم پڑھیں گے کیسے ہم بچیں گے لوگ دعا ہی لگا رہے تھے لگا سال آپ نے دیکھا لوگوں میں ویجویس میں ہم نے دیکھایا اپنے درشکوں کو کہ لوگ گڑ گڑا رہے تھے تو کہیں نہ کہیں کوٹ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور سمجھا کہ ٹھیک ہے کوئی بھی پہلو ہو سکتا ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے اس کی جانچ پرطال کی جا سکتی ہے لیکن اتنا بے رخا فیصلہ لے کر کے قریب چار ہزار تین سو پیسٹھ پریواروں کو تاجوت بہت بڑی سنکھیا ہے قریب سواناک سے زیادہ لوگ ہیں جہاں پر مندر بہت سارے ہیں مسجد بہت سارے ہیں سکول ہے ہسپٹل ہے ایسے میں کوٹ جو ہے وہ اتنا بے رخا نہیں ہو سکتا کوٹ نے پہلی ہی نظر میں اس پر روک لگائی اور نوٹس جاری کر دیا ریلوے کو اور پردیش سرکار کو تو یوں کہوں کہ لوگ تندر کی جیت ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کی جیت ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کی جو جذبات ہیں ان کی جیت ہوئی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کوٹ نے واقعی ایک سپریم نظریے کے ساتھ یہ سپریم تیسلہ دیا ہے تاکہ لوگوں کو حلوانی کے لوگوں کو ایک بڑی رہت مل سکے گاجول بلکل ماروح جی دیکھا جائے تو مانتہ کا ذکر ہم نے اپنی چرچاؤں میں بخوبی کیا ہے دو دن سے نیوزول انڈیا اس مدے کو بہت زیادہ دکھا رہا تھا گراؤنڈ زیرو پر بھی پہنچا تھا وہاں کی بھی تصویریں ہم نے بیکھی دی جیسا کہ آپ نے بھی بتایا لیکن یہاں پر جو دھامی سرکار کا ٹپڑی آئی تھی خود مکہ منتی پوشکہ سنگھ دھامی کہہ رہے تھے کہ نیائیلے کا فیصلہ ہے ہمیں ماننا ہوگا اس کے آگے انہوں نے کچھ نہیں کہا پروکتہ بھی لگاتا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آگے کچھ نہیں کہہ سکتے ہم نے بار بار آپ نے بھی بہت بار پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کے سر پر چھت نہیں ہے کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہے یہ رہیں گے کہا تب سرکار چک تھی اب جب نوٹس تھما دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ریلوے کو بھی اور سرکار کو اب کیا ٹپڑی سرکار کی ہوگی دیکھیں سیدھے طور پر جس طریقے سے کل بھی میں بیلک پروکتہ سے بار بار پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے خلاف فیصلہ دیا تو آپ کے پاس کونسی ویکل فک ببستہ ہے جو سات دن میں آپ سوالات لوگوں کو بسا دیں گے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بار بار وہ اسی بات پر لگے ہوئے تھے کہ کورٹ کا فیصلہ ہوگا تو ہم مانیں گے جو فیصلہ ہوگا وہ مانیں گے لیکن اس میں پہل کرنی چاہیے تھی راج سرکار کو کیونکہ وہ ووٹر وہی کے تھے ان کے جذبات وہی کے تھے اور وہ لوگ دسکوں سے وہاں رہ رہے تھے وہی کا کھا رہے تھے وہی کا پی رہے تھے اور وہ پوری طریقے سے اس کی حق دار تھے کہ وہاں کا شاشن وہاں کا پرشاشن اور وہاں کی سرکار کو سدھ لینی چاہیے تھی کہ جو بچے ہیں جو کینڈل مارچ لے کر کے اپنی کتابوں کو بند کر کے سڑکوں پر کھٹھڑ رہے ہیں رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں آخر ان کا کوئی پرسانے حال ہے کہ نہیں اگر یہ فیصلہ یہ بات یہ پہل راج سرکار نے کی ہوتی تو راج سرکار کی آج پیٹ تھپ تھپ آئی جا رہی ہوتی اور بائیس سال کے اترا کھنڈ میں ایک بڑی لبضی ہوتی دھامی سرکار کی لیکن جس طریقے سے دھامی سرکار بیک پوٹ پہ تھی اور صرف پیچھے سے ویٹ اڈ ووچ کی فالیسی اپنائے ہوئی تھی یہ فیصلہ نہ لے کر کے یہ قدم نہ اٹھا کر کے آج بیٹن پر ہے اور جائنسی بات ہے کہ آج جو سپریم کورٹ نے سپریم مہر لگائی ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے بلکل اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ابھی سامنے آیا ہے سٹے ہے ابھی تو لیکن کب تک رہے گا یہ تو خیر بات کی بات ہے لیکن ماروپ جی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پورے ماملے پر اگر راج نتک اینگل کو ہم دیکھیں تو بکھو بھی بھنایا گیا دھامی سرکار سٹیپ بیک سے ساری چیزیں کر رہی تھی اور اپنا پلہ جھاڑ رہی تھی لیکن بپکش نے اس مددے کو خوب بھنایا ہے چاہے وہ اویسی ہو چاہے وہ ہری اشراوات ہو تمام لوگ اس ماملے پر بولتے ہوئے نظر آئے لیکن اگر کانگریس کی ہم بات کریں تو اتراکرن بھی یہ جو پورا علاقہ ہے ہل دوانی کیونکہ کانگریس کا گھڑ کہا جاتا ہے پارم پر ایک سیٹ رہی ہے اور اچھا کہا ایسا ووٹ بینک ہے کیونکہ یہاں پر جو زیادہ آبادی ہے ستر پردیشت لوگ مسلم ہیں حالانکہ وہاں کے لوگ سافتور پر کہتے ہیں کہ ہم مل جل کر رہنا چاہتے ہیں ہم یہ مندل بھی چاہیے ہم یہ مزید بھی چاہیے لیکن دوہزار چوبیس کے لحاظ سے اس ماملے کو بنانے کی کوشش کی گئی اب جب سرکار کو سپریم فٹکار لگی ہے تو اب سرکار کہاں کھیلے گی کیونکہ یہ تو پلان پورا کہیں کہ فیل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے بلکل جو پلان تھا وہ فیل ہو گیا لیکن کاجول یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں ہوا کیونکہ یہ مددہ صرف ایک دن کا نہیں ہے ایک ہفتے کا نہیں ایک مہینے کا نہیں ہے سالوں پرانا ہے تو سرکاریں صرف بی جے پی کی تھی ایسا بھی نہیں ہے کانگریس کی سرکاریں رہی بار بار رہی اور روایت رہی ہے کہ ایک بار کانگریس اور ایک بار بی جے پی لیکن کانگریس نے بھی اس مددے کو پالا پروسہ اور اس حد تک پہنچایا تو ہم صرف یہ کہہ کر کے کانگریس اس بات کو کہہ کر کے پلہ نہیں جھار سکتی کہ موجودہ دھامی سرکار نے کچھ نہیں کیا کرنے کے لئے کانگریس کے پاس بھی بہت کچھ تھا سماجوادی پارٹی کے سرکار ہوتی تھی اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا لیکن کچھ نہیں کیا گیا یہ مددہ جب اوبال پر آ گیا اور اس دہلیج پر پہنچ گیا کہ لوگ خود سوڑ پر نکل آئے اور انہوں نے اپنے چھت اور اپنے گھر جو ہے چھننے کی جب چھنتا کو ظاہر کیا تب جا کر کے بی جے پی بیک پہ ہوئی اور کانگریس فرنٹ پہ ہوئی سیاست اپنی جگہ تھی انسانیت اپنی جگہ تھی کوٹ نے سیاست کو ایک طرف رکھا سیدھے طور پر اس نے اس بات کو کہا کہ مانوی پہلو دیکھا جانا چاہیے تھا کوٹ کو وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نظر آئے وہ بزرگ نظر آئے وہ مہلائے نظر آئی وہ جانے کی کھنڈ نظر آئی جس میں آج ہم دلی میں بیٹھ کر ہمیں اس قدر کھنڈ لگتی ہے کہ پوچھے نہیں تو وہاں اترا کھنڈ دیو بھومی جو چاروں تھا جہاں پر دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے وہاں پر ایک امانوے بات کیسے ہو سکتی تھی اس پہلو کو سپریم کور نے ترجی دی اور اسی پہلو کو دھیار میں رکھتے ہوئے اپنی یہ بات کہیں بلکل مارو جی اور انت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپریم جو فیصلہ آیا ہے واقعی بڑا فیصلہ ہے مانتہ کے لحاظ سے بڑا فیصلہ ہے دوسرا یہ کہ جو وشواس لوگوں کا ہے لوگ تنتر کا جو وشواس ہے کہ ہاں لوگ تنتر میں ہم جی رہے ہیں ہماری بھی سنی جائے گی آج یہ لوگ سارے چار ہزار سے زیادہ پریوار ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی انہیں اور زیادہ اب بھروسہ سپریم کورٹ پر ہو گیا ہے مان لیے نائے الہر پر ہو گیا ہے فیلالا آپ کو بہت شکریہ میرے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام اپ ڈیٹ میرے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے تو حلدوانی کا ماملہ بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے سٹے لگا دیا ہے اور سافت طور پر ٹپڑی کی ہے کہ مانتہ کے لحاظ سے بھی ہمیں ہر اینگل پر جانچ کر دی چاہیے ہر اینگل کو دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے سہارے چار ہزار پریوار سوالا ڈے لاکھ لوگ سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں اتنے دنوں سے لیکن ہاں ابھی سٹے ہے تو ابھی کلیے جو خطرہ تھا اشیانہ چھنے کا وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ مانتہ کی بڑی جیت ہوئی ہے ان لوگوں کا سنگھرش کام آیا ہے ان لوگوں کے آنسو کام آئے ہیں اور سرکار پر جو یہ کہا گیا ہے کہ سرکار جواب دے نوٹس جاری کیا گیا ہے ریلوے کو بھی کیونکہ یہاں پر جو ماملہ نکل کر آ رہا تھا دیکھیں بات بی جو پی کاغنگریس یا دوسری سرکاروں کی نہیں ہے بات یہ تھی کہ جب جب جس جس کی سرکار رہی ہیں اس نے اس پر کیوں ایکشن نہیں لیا کیوں اس پر نظن نہیں گئی لوگوں کی کیونکہ یہ ایک ووٹ بینک تھا صرف اس لیے تو اب یہاں پر مندر تھی مزید تھے یہاں پر سرکاری اسپطال تھے سرکاری سکول تھے تو اس لحاظ سے یہ سرکار کی جواب دے ہی تھی کہ جب یہ ریلوے کی زمین ہے تو یہاں پر سرکاری سکول کیوں ہے یہاں پر سرکاری اسپطال کیوں ہے تو سپریم فیصلہ سر ماتے پر اور میری سیوگی سید بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اتراکھنڈ سے بیورو ہیڈ سبحاش بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں بڑا فیصلہ ہے سیدھے سبحاش کا میں رکھ کروں گی سید پھر آپ کا رکھ کروں گی سبحاش بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا جو آن لگ رہا تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی انتیم فیصلہ ہوگا لیکن سپریم نے جو یاچکاؤں پر فیصلہ لیا ہے واقعی کہا جا سکتا ہے کہ مرد تک ایک مثال ہے اور جو لوگوں کے آنسو تھے سہارے چار ہزار پریبار کے آنسو تھے وہ کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ نے دیکھ لیا اور دکھا دیا کہ ہاں لوگ تنتر ہیں آپ یاچکائیں ڈالیے اور فیصلہ ضرور ہوگا بلکل کاجل یہ بہت زیادہ ضروری بھی تھا ان لوگوں کے لئے جو پچھلے لبے سمیسے اس شیطر میں رہتے حالت کی ریلوے کی زمین ضرور اسے بتایا گیا جس کے بعد ہائی کورٹ میں پورے شیطر کو خاری کرنے کے نردیش دے لیکن بڑی چیزی ہے کہ نردیش ضرور ہائی کورٹ میں دیئے لیکن ہٹانے کے بعد ایک بڑا چنوٹی یہ بھی تھی بڑا 4500 پریوار یعنی دیر داک سے ادھیک دو آگے تار جائیں گے کہاں یادی ان کے در سنوٹ چھن جائیں گے ان کے چھن جائیں گے ان کے چھنے سہارا چھن جائے گا تو بلک جائیں گے کہاں حالت کہ آج سبریم کورٹ نے جس طریقے سے لیٹے لیا ہے اور اس پر اس پر لگایا کہ سایتی پانا جا سکتا ہے کہ اب سبریم کورٹ نے دونوں ہی پاکشوں کو سلنے کی بات کہی ہے یعنی کہ دستان کے لکھ وہاں رہ رہے تھے کچھنے لگے سمیسے اور اس کو لے کر آئی کوٹ نے دیشت سے کھالی کرایا جائے ان لوگوں کے کیا ویابستہ ہونی چاہیے یہ بھی سبریم کورٹ کی طرف سے دے گئے اور اس پورے بیسنے پر اسٹے ضرور لگایا گیا لیکن اس کے بعد جو لوگ انت مستق نظر آ رہے جو سرکار کہنا بلکہ سبحان بات بات صرف یہی تھی کہ ماننی نیالے سرو پری ہے ماننا ہی پڑے گا لیکن اگر آج یہ فیصلہ لوگوں کے پکش بھی نہ رہ کر ان کے پکش بھی نہ رہتا تو پھر آگے سرکار نے کیا وکل پچنا تھا کہ ساڑھے چار ہزار پریدار کہاں جائیں کہاں پڑ رہی ہے ہم دلی میں نہیں رہ پا رہے ہیں اور وہ تو پہاڑوں کا معاملہ ہے سوال یہ تھا سوال بہت لازمی ہے کہ سردی بھرے موسم میں وہ لوگ جاتے کہاں رجے سرکار کی تیاری کیس پرکار بڑی چیز یہ کہ رجے سرکار ضرور یہ بات کہہ رہی لیکنی سوپرین پورت کا سوپرین رہنے سوپرین کیونکہ لگاتار نیوزول انڈیا بھی اس مدے کو اٹھا رہا ہے سوپرین تیاری سوپرین سوپرین تیاری سوپرین سید سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ دکھائی دے رہا تھا کہ سرکار نے کوئی تیاری نہیں کی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو دلی میں جو سپریم کورٹ میں یاجکائیں دائر کی گئی تھی اس میں ابھی بھی ہزاروں یاجکائیں پینڈنگ ہے ابھی تو سٹے لگا دیا گیا ہے لیکن آگے اب جو راجی سرکار ہے جس کو نوٹس بھیجا گیا ہے ریلوی کو جو نوٹس بھیجا گیا ہے اب کس طرح کا ایکشن ہو سکتا ہے کیا ابھی جو یہ پریوار ہیں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں یا ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے بے کل کچھل دیکھیں جس طریقے سے پورا معاملہ سامنے آیا کوئی ایک مہینے جیسے ہمارے ایڈیٹیٹیٹیٹ مارو رضا صاحب نے کہا کوئی ایک دن دو دن یا اکتہ یا ایک مہینے ایک سال کی بات نہیں ہے کئی لمبے سالوں سے پورا معاملہ سامنے آ رہا تھا جس کو لے کر کئی سرکاریں بدلے گی سرکاروں نے اس پر جو رخ اپنانا چاہیے تھا صحیح طریقے سے وہ نہیں اپنایا گیا جس کا خامیادہ آج ہنگاری میں وہ پچاس زار جنتہ کر رہی ہے سالے چار ہزار جو پریوار ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ سب چیزوں میں سپریم کورٹ میں آج ایک بجے کے آس پاس شروع ہے اور ایک بجے سنائے ہوتے ہیں سب سے پہلی سپریم کورٹ کی طرف سے ٹکڑے تھی کہ مانوی آدھیکار کو بھی پہل کرنی چاہیے ساڑھے چار ہزار پریوارے کو آپ ایک جھٹکے میں سڑکے لہی ہی لاسکتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا کہنا تھا دوسری طرف پردیش کی یعنی اترہ خند سرکار کو ریل منترالے کو ریلوے لوگوں کو بھی یہ نوٹیس جاری کر کے کہا گیا ہے کہ آپ نوٹیس ان کو جاری کر گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے کس ہزار پر کیونکہ آپ کو بتا دیں یہ معاملہ 38 سیکل کا تھا جو نوٹیکیشن کے تحت ریلوے کے پاس زمین ہے لیکن بڑھتے بڑھتے جس طریقے سے دوہ دار پایس میں اٹتر بھیگے ایکر زمین پر چلا گیا تو کس طریقے سے گیا نوٹیسن کیا ہے کیونکہ وہاں پر انیس سو دس سے لوگ رہ رہے ہیں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً سو ایک سو دس سالوں سے وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں دیکھیں چاہے سپا کی سرکار رہی ہو چاہے کامریس کی سرکار رہی ہو چاہے وہ بیجو پی کی سرکار ہو سب نے اس مدعے کو بنایا تو بہت لیکن جو ستھائی وکلپ ہے وہ دھوڑنے کی کوشش کسی نہیں کی چاہے وہ سپا کی سرکار میں بات کر لیں ہم چاہے وہ کامریس کی سرکار میں بات کر لیں یا بیجو پی کی سرکار میں بات کر لیں ہر کوئی پیچھے آٹ نہیں کوشش کرتا ہے راجلوتی خوب کرتے ہیں بہض بازیاں خوب ہوتی ہیں بیان بازیاں ہوتی ہیں لیکن سائٹ سے سب چیزیں فرنٹ پر آ کر ان لوگوں کی مدد کے لیے کوئی سرکار کھڑی کیوں نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں بتاتی کہ ہاں یہ ریلوی کی زمین ہے تو یہاں پر سرکاری سپتال کیوں ہے اور اگر ہیں تو پھر یہاں پر جو سکول ہے سرکاری وہ کیوں بنائے گئے بہت لازمی سا سوال ہے اور بار بار یہی سوال اچھا ہے کہ ایسا کیوں ہوا پھر میں کوئی کاجون دیکھیں اتنی بڑی کالونی بسی کوئی ایک دن ایک ہفتے یا ایک مہینے میں نہیں بسی آدھکاریوں کو پوری نالج تھی سرکار کو پوری انچانکاری تھی سبھی چیزیں پتہ تھی اس کے باوجود بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھے رہے کاروائی کی بات کرے تو سرکار صرف راجیتک منشا سے اپنے ہیں بورٹ بینک ساتھنے کی کوشش ہمیشہ کرتی ہے چاہے وہ پی جے پی کی سرکار رہی ہو چاہے وہ کانگریس کی سرکار رہی ہو یا پھر دوسری راجیتک سلے کی سرکار پہلے رہی ہو کیونکہ کس سال کا یو آوستہ میں اترہ خند پہنچا ہے دوہزار میں جب اترہ خند راج جہالک بنا تھا اس کے بعد اس سے پہلے کا یہ معاملہ ہے تو یہ کہہ دینا آچانک سے یہ سب چیزیں ہوئی قبضہ ہو گیا اور آتھکرمن ہو گیا وہاں پر لوگ آ گئے تو ایسا نہیں ہے وہاں پر ساٹھ ساٹھ سال پرانے سکول موجود ہیں وہاں پر پچاس سال پرانا ہسپیٹل موجود ہے تو یہ اگر سرکار کو ان سب چیزوں کے بارے میں جانکاری تھی تو آخرکار کیوں نہیں اس پر غور کیا گیا کیوں اس اترہ خند کیا گیا دوسرے کی زمین پر اگر ریلوی کی زمین تھی تو سرکار پردی سرکار نے اس پر نوٹکیشن کیوں نہیں جاری کیا یا اس پر پردی سرکار نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا یہ بہت سارے ایسا سوال ہے سپریم کورٹ میں باغی کی بیعث ہوگا لیکن رہات کی بات ضرور کی سکتے ہیں آپ ان پردیشن کاریوں کے لیے ان یاچکہ کرتاو کے لیے کیونکہ ابھی ایک ہزار سے زیادہ یاچکہ ہے چاہے وہ سیزنل کورٹ میں ہو چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو یا پھر سپریم کورٹ میں بھی بڑی خنکہ میں پہنچے آپ کو غلا دیں کہ دلی میں سپریم کورٹ کاغنیٹ پہنچے تھی جیسا ہمارے ایڈیٹرین کیف مارو پرادا صاحب نے جب اپنے پروگرام میں عمران پردارگری جو راجعبہ سلانسند ہے انہوں نے بھی کہا دا کہ ہم نے یہ سب مدد کو اٹھایا ہے اور ہم کوٹ گئے ہیں اس کے بعد جماعت اسلامی ہند بھی گئی جمعیتو لمایہ ہند بھی گئی تو کئی سارے ایسی سباہت ہیں کیونکہ آپ ایک خاص ورک ایفیشت سمودائیس کی جو کاملیچن ہے بہت زیادہ ہے اور وہاں پر 18 مسجد تو مندر مجھو دعا لے ماروک جی کل ہی اپنے چرچہ کی دیش کی بات پر اس مدد کو بھنایا اور آپ نے سنا ہوگا ہریش راوت کو اپراکھن کے پور وسیع کہہ رہے تھے کہ میں اپواس رکھ رہا ہوں اب تو خوب بھی تھپت پائیں گے اپنی ہریش راوت کہیں گے ہاں میں نے اپواس رکھا میں نے آواز اٹھائی اس لیے فیصل آیا میں نے مانفتہ دکھائی کیونکہ دیکھا ہے ہم نے ویپکش کو اسی بات ہے کاجو لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ کوٹ جو ہے تتھیوں پہ جاتا ہے کوٹ نے تتھیوں کو کھنگالا دشکوں سے بسے ہوئے لوگ ایسے ہی اجار دیے جائے کوئی ہسی مزاق کا کھل نہیں ہے ٹھیک ہے ویپکش بیک پورٹ پہ چلا جائے کانگریس فرنٹ فوٹ پہ آ جائے لیکن ان سب سے کچھ ہونے والا نہیں اگر یہی معاملہ دوسرے رخ پہ ہوتا تو وہ اپواس بیکار تھا راجی سرکار اپنی بات کرتی اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو تھاگا سا محسوس کرتے لیکن سوال یہ ہوتا ہے میں بات 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 کہتا ہوں کہ جناب یہ بستی ہے جو بستے بستے بستی ہے تو ایک دن کی بات نہیں تھی